سلمان خان کے فینس کو لگا بڑا جھٹکا سلمان خان کے فینس کو تھوڑی نراشا جھلنی پڑ سکتی ہے جہاں تازے ریپورٹ کی مانے تو آلی با جفر بھارت فلم کے بعد ایمازون پرائیم بیڈیو کے لیے ایک ویب سریز ڈریکٹ کرنے والے ہیں یعنی وہ بھارت فلم کے بعد ٹائگر 3 پر نہیں بلکہ ایمازون کی ایک ویب سریز پر کام کریں گے بزانے چاہیں گے ٹائگر سریز میں سلمان اور کرنہ کی جوڑی کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا ہے دونوں سٹول ورن میں ان دونوں کی بہترین جوڑی کو لوگوں نے کافی زیادہ سراہا پر ایسے میں جب فلم کے تیسرے پارٹ بننے کی گھنچڑا ہوئی تھی تب سے ہی فینس کافی زیادہ ایکسائٹر تھے لیکن یہ خبر جان کر ان کے فینس کو تھوڑی نراشا جھلی پڑ سکتی ہے وہ دوسری اور سلمان اور کرنہ کی اگر ورک فرنٹ کی بات کرے تو جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ بھارت فلم کے بعد بھائی جانے انہی سلمان خان اپنے فلم دبنگ 3 کی شوٹنگ جو رو شروع سے کر رہے ہیں دوسری اور کیٹرینہ بھارت فلم کے بعد اکشے کمار کے ساتھ سروانسی مناجر آنے والی ہیں بیل دوستو دیکھنا واقعی دلچسپ ثابت ہونے والا ہے کہ آخر ٹائگر 3 پر کام کرنا کب شروع ہوگا اور کب اس فلم سے جوڑی جانکاری لوگوں کے سامنے پیش ہوگی اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اور اس خبر پر آپ کو کہہنا ہے ساتھ یہ ٹائگر سریز کی تیسرے سٹولمنٹ یعنی ٹائگر 3 کو لے کر آپ کا کہہنا ہے اور آپ کی انسانمنٹ اس فلم کو لے کر نیچ دے گے کمنٹ شرکشن کے جلیے ہمیں چلور اپنی رائے تھے کنیٹ سپرسٹار یش کی بات کریں تو بیتے سال 2018 میں ان کی فلم KGF چپٹر 1 ریلیس ہوئی تھی یہ فلم نے بوکس اپس پر جمردست کمائی کی تھی ساتھی کلیکشن کے معاملے میں ساری بڑی فلموں کا ریکورڈ بھی چور چور کر دیا تھا فلم میں یش کی ایکٹنگ کو کافی زیادہ سراہا گیا ساتھی اس فلم کی دیوانگی صرف ساؤس سینما میں نہیں بلکہ بولیوٹ نیڈیسٹری میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی نتیجن یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی KGF چپٹر 1 کی اپار سفلتہ کے بعد فلم کے اگلے پارٹ پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لیکن اسی بیچ یہ فلم کے سیٹ سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں یش کا جبردست لک نظر آ رہا ہے فوٹو میں یش بڑے باروں اور بڑی داری میں دکھ رہے ہیں بتا جارہا کہ فلم کی سٹار کاشٹ میں سندے جت بھی جڑ چکے ہیں ریپورٹس کی معنی تو وہ اس فلم میں ایک نیگٹیف کردار نباتے ہوئے نظر آئے گئے حالانکہ اس بارے میں ابھی تک میکرز نے کوئی بڑا کھلاسہ نہیں کیا ہے حالانکہ یش نے ایک انٹروبو کے دوران بتایا تھا کہ فلم میں کاشٹ کرنے کے لیے سنجے کو اوفر کیا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنجے کو پہلے پارٹ کے لیے پروچ کیا تھا لیکن ان کے پاس ڈیڑھ سنا ہونے کے کارن انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن ہاں ہم نے چپٹر ٹو کے لیے انہیں اوفر کیا ہے خلال سنجے دت کے جیف چپٹر ٹو میں نظر آتے ہیں یا نہیں یہ تو ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اتنا جرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر کے جیف چپٹر ٹو میں ایسے ویلن کے طور پر اور اگر سنجے دت نظر آئیں گے تو جاہر سی بات ہے یہ فلم کافی معنیوں میں خاص ہوگی کیونکہ جب جب کھلائی کے طور پر سنجے دت نظر آئے ہیں تب تک ان کی فلمیں سوپر ڈوپر ہیٹ ثابت ہوئی ہیں ایسے میں کہنا گلت نہیں ہوگا کہ کیجیف چپٹر ٹو میں یش کو کڑی ٹکر دیتے ہوئے نظر آئیں گے سنجے دت لیکن سب سے پہلے دوست تو اس بائرے میں آپ کی کیا رہا ہے اور کیجیف چپٹر ٹو کو لے کر آپ کی کی ایکسائٹمنٹ ہے نیچے دیکھے کمنٹ شرکشن کے جریعے ہمیں جرور اپنی رائے دیں پنیت ملوطرہ کے نردیشن میں بنے فلم سٹون او دیر ٹو کی بات کریں تو اس فلم سے ٹائگر کے فینس کافی زیادہ آنس لگائے بیٹھے تھے فلم کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیکن جب یہ فلم باکس و اس پر ریلیس ہوئی تو فینس کے ہاتھ میں صرف نراشہ ہی لگی یہاں پتانا چاہیں گے پنیت ملوطرہ کی نردیشن میں بنے فلم سٹون او دیر ٹو میں ٹائگر کے پوجیر تارہ ستریہ اور ننیا پانڈے کا کافی اہم رول دیکھنے کو ملا آئے دونوں ابنیترین نے اسی فلم کے ساتھ اپنا ڈیبو کر لیا ہے ساتھی اس فلم میں آلیا ورڈ ویل سمیت جیسے بڑے کلاکاروں نے اپنا کیمیو اپینس بھی دیا تھا جس کے باوجود بھی یہ فلم باگ سبس پر کچھ خاص کمال نہیں کر پائی اب اگر تین دن کے اگر آگڑوں کی طرف نجر آئے تو اس فلم نے تین دن میں کچھ خاص کمال نہیں کیا ہے کتنا کی لوگوں نے امیدیں رکھی تھی بولوٹ انڈسٹری کے جانے مانے ٹرےڈ این ایس ترنہ ادش کے مطابق فلم نے پہلے دن یعنی 12 کرون روپے کی کمائی کی تھی وہیں پر سینڈیٹیو کو اس فلم کا کلیکشن تھا 14 کرون روپے وہیں پر سینڈیٹیو کی بات کرے تو اس فلم نے محض 12 کرون روپے کا کاروبار کیا اور کل بلا کر اب تک یہ تین دن کے بھیتر فلم 38 کرون 83 لاکھ کی کمائی کر چکی ہے حالانکہ اس فلم سے لوگوں نے کافی زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فرس ڈے کلیکشن میں یہ فلم 25 سے 30 کرون روپے کا بزنس کر پائے گی لیکن ان کی امیدوں پر یہ فلم جرا سوی خری نہیں اتری خراب ریویو کے بعد اس فلم کے کلیکشن میں بھاری گرابر دیکھنے کو ملی ساتھی ٹائگر کا جلوہ بھی اس فلم میں ہمیں دیکھنے کو کچھ خاص نہیں ملا اور جس حفظے فلم کا کلیکشن سامنے آ رہا ہے اس حفظے ساپ کہا جائے سکتا ہے کہ آنے والے کئی دنوں کے بھیتر ہی ہے فلم سو فیس سے گائب ہو جائے گی فلم کے کلیکشن میں بھاری گرابر دیکھنے کو مل رہی ہے اور دشک بھی اس فلم کو نکار رہے ہیں اسے کے ساتھ اگر ٹائگر شروف کے اگر ورک فرن کی بات کرے تو رتی کے ساتھ ان کی ایک بڑی فلم آ رہی ہے فلم کا نام ابھی تینی ہو پایا لیکن ابھی بھی اس فلم کو رتیق وسط ٹائگر کہا جا رہا ہے سلمان خان یعنی بھائی جان کی بات کرے تو اس سمیں اپنے فلم بھارت کو لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں چھائے ہوئے بھارت فلم کا نردیشن کے علیہ با جفر جنہوں نے سلمان خان کے ساتھ دو بڑی بلوک بسٹر فلمیں دے چکے ایک ہے ٹائگر زندہ جبکی دوسری ہے سلطان دونے فلمیں دسکوں کے بیچ کافی زیادہ پسند کی گئی ایسے میں سلمان اور علیہ با جفر کی جوڑی سپر ڈوپر ہٹ مانی جاتی ہے اور یہی سپر ڈوپر ہٹ جوڑی ہمیں فلم بھارت میں بھی دیکھنے کو ملے گی بھارت فلم کی بات کریں تو یہ فلم دچھر کورا ایک فلم آر ٹو مائی فادر کا ہندی ریمک ہے جسے 5 جن 2019 کو ریلیس کیا جانے یعنی اید کے شوب افسر پر اس فلم کا آگاز بوکس آفیس پر ہونے والا ہے لیکن اسی بھی اس دوستو فلم کے نردیشک علی با جفر نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس تصویر میں سلمان خان کا نیوی والا لک دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی علی با جفر نے کیپشر میں لکھا ہے بھارت اید 2019 بتانا چاہیں گے سلمان خان کی فلم بھارت کافی معنیوں میں خاص ہونے جاری اور سلمان خان اپنے فلمی کریئر کے دوران پہلی بار کسی فلم میں پانچ الگ الگ لک میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ بڑا کارن ہے کہ یہ فلم دشکوں کو اپنی اور جرور کھیچے گی بتانا چاہیں گے بھارت فلم میں سلمان خان کے نیوی افسر سے لے کر مزدور تک کے رول میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ساتھی سرکس میں ایک سٹڈی مین کے طور پر بھی اس فلم میں نجر آنے والے ہیں یعنی کلملاکر کہا جاتا ہے کہ سلمان خان کی فلم بھارت کافی بڑے اس طرح پر بلوگ بسٹن ثابت ہونے والی ہے لیکن اسی بیچ آلیباد جفر نے جو تصویر شیئر کی ہے جس تصویر میں سلمان خان نیوی والے لک میں نجر آرہے ہیں فینس اس لک کو کافی جیادہ پسند کر رہے ہیں اور سلمان خان کا ہینڈسوم والا لک ہمیں اس تصویر میں دیکھنے کو مل رہا ہے بتانا چاہیں گے سلمان خان کی فلم بھارت میں سلمان کے پوجیٹ کرنا کیا دیشا پانی آنسیف سیکس نویل گروور جاگی شروب جیسے مکھ کلا کا ہمیں فلم میں دیکھنے کو ملیں گے وہیں پر خبروں کی بانتو اس فلم میں ورن دون ایک کا کیمی اوپریس پلے کرتے ہوئے نجر آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے دوستو آپ بھی دیکھئے سلمان خان کا نیوی والا لک اور ہمیں اپنی رائے دے کہ آپ کو یہ لک کیسا لگا ساتھی فلم کا آپ کتنی بے سبری سے تجار کر رہے ہیں کمنٹ بوکس کے جریعہ ہمیں جرور بتائیں بولی بوٹ انڈسٹی کے خلاڑی کہے جانے والے اکشو کمار کی بات کرے تو ان کی فلم سوری ونسی کو لے کر کافی زیادہ سرکھیاں چھائی ہوئے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے سوری ونسی فلم کافی معنیوں میں خاص ہونے جاری کیونکہ اس فلم میں پہلی بار اکشو کمار روحی شٹی کی جوڑی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ساتھی اس فلم سے جوڑی ہر روچ کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی رہتی ہے اسی بیچ پتا چلا ہے کہ فلم میں سونو سودھ کھلائے کے طور پر سامنے آئے تھے لیکن اب ان کی جگہ کسی دوسرے ایکٹر نے لے لی ہے اور اس فلم میں اس کی اینٹری کھلائے کے طور پر ہو چکی ہے خبروں کی معنی تو بتانا چاہیں گے بہترین ایکٹر ابھیمنو اس فلم میں اکشو کمار سے ٹکر لیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں حالانکہ پہلے خبروں کا بجار یہ گرم تھا کہ اس فلم میں سونو سودھ اکشو کمار کو ٹکر دیں گے اور اس فلم میں وہ کھلائے کے بھوکہ نبھائیں گے لیکن ان کی جگہ اب ابمنو نے لے لی ہے شروعنسی فلم کی بات کرے تو اکشو کمار بھی اس فلم کو لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں چھائے ہوئے اور خبروں کی معنی تو اس فلم کو اید 2020 کے موقع پر ریلیس کیا جانا ہے ساتھی سلمان خان کی فلم انشاءاللہ کے ساتھ یہ فلم کلیش کر سکتی ہے بدانا چاہیں گے شروعنسی فلم کافی معنیوں میں خاص ہونے جا رہی کیونکہ یہ آتگوات کے خلاف ہوگی اور اس میں اکشو کمار ایک اٹی او سبسر کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بات تو تہہ ہے کہ اکشو کمار اٹی او سبسر بن کر آتگو کی بینڈ بجاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں حالانکہ پیچھلے کچھ دن پہلے اس فلم سے جوڑا اکشو کمار کا ایک لوگ بھی وائرل ہوا تھا جس میں وہ اپنی ایٹی ایس ٹیم کے ساتھ نظر آئے تھے اس فلم ان کے ساتھ کیارہ اڈوانی نظر آنے والی ہے جو کی شیر شاہ کی شوٹنگ بھی کر چکی ہے روی شیٹی کے ساتھ پہلی بار اکشو کمار اتنا بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں جاہر سی بات ہے اکشو کمار کے فینس کے لیے یہ فلم کافی معنیوں میں خاص ہونے جاری ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی سونو سودھ کے فینس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ سونو سودھ اس فلم سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور ایکٹر ابھی منو کی اس فلم میں اینٹری ہو چکی ہے اس خبر پر آپ کو گیا رہا ہے ساتھ ہی سونوانسی فلم کو لے کر آپ کی ایک 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 سائٹ میٹ ہے نیچے دیکھ ایک کمنٹ شریکشن کے جیلیے ہمیں جرور اپنی رائے دیں سندیف بانگا کے نردیشن میں بنی فلم کبیر سنگھ کی بات کرے تو یہ فلم کافی معنیوں میں خاص ہونے جاری ہے کیونکہ اس فلم میں شاہد کپور کا ایک الگی انداز ہمیں دیکھنے کو ملے گا بتانا چاہیں گے کبیر سنگھ فلم میں شاہد کپور شراب کے لس سے پیڑت سرجن کا کردہ نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی جانگاری کے لئے بتانا چاہیں گے یہ فلم ارجون ریڈی جو ساؤت کی ایک فلم ہے اس فلم کا ریمیک ہے جس فلم کو کافی خوبصورت طریقے سے نردیشن دیا سندیف بانگا نے بدانا چاہیں گے اس فلم میں شاہد کپور کے اپوڑت کیارہ اڑوانی نظر آنے والی ہیں اور فلم کو 21 جون 2019 کو ریلیس کیا جانا ہے ایسے میں فلم کا ٹیلر بھی درشکوں کے بیچ ریلیس کر دیا گیا ہے کافی دنوں سے اس فلم کا اندازار کیا جا رہا تھا اور اس فلم کو ریلیس ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں ایسے میں فلم کا ٹیلر بھی لوگوں کے بیچ ریلیس کر دیا گیا جسے کافی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے ٹریلر کے اگر خاصیت کی طرف آ جائے تو ٹریلر میں کافی زیادہ ایکشن اور کئی بہترین ڈائلوگ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ایک درد بری پریم کہانی بھی اس فلم میں دیکھنے کو ملنے والی ہے بہتی خوبصورت بہتی امدہ اس فلم کی کہانی ہے جو یوت کو کافی زیادہ پسند آنے والی ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کبھیر سنگھ فلم میں شاہید کپور ایک شراب کی لت سے پیڑت ایک سرجن کا کردار نباتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں ان کے شراب پینے کی لت سے ان کے دوست بھی کافی زیادہ پریشان ہیں اور یہی فلم کی کہانی ہونے والی ہے فلال فلم کی کہانی میں کیا سندیب آنگا نے چینجز کیے ہیں اور کیا یہ پورا ارجون ریڈی ہندی ریمیک ہے یا پھر اس میں کوئی ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا یا تو فلم کی ریلیس کے ہونے کے بعد ہی پتا چل پائے گا ایسے میں فلم کا ٹریلر لوگوں کو بھی ریلیس کر دیا گا جسے کافی بھاری مطرہ میں پسند کیا جا رہا ہے وہیں پر شاہید کپور کی اگر پیچھلی فلم باتھی گول میٹر چالو کی بات کرے تو یہ فلم باکس پر آتے ہی فلال ثابت ہو گئے تھے فلم کو لے کر کافی زیادہ بس بنا ہوا لیکن یہ فلم جب ریلیس ہوئی تو درشکو نے اس فلم کو بری طریقے سے نکار دیا حالانکہ فلم کی کہانی کافی بہتری مددے پر بنائی گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی درشکو نے اس فلم کو نکار دیا خیر باتھی گول میٹر چالو کے فلال ثابت ہونے کے بعد اب فائنلی کبیر سنگھ لے کر حاضر ہو چکے ہیں شاہید کپوروڑ کی اس فلم کو 21 جون 2019 کو ریلیس کیا جانا ہے ایسے میں فلم کا ٹریلر بھی درشکو کی بھی ریلیس کر دیا گیا جسے کافی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی دیکھ شاہید کپور کی آنے والی فلم کبیر سنگھ کا ٹریلر نہیں دیکھا تو جا کر ٹریلر دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے دے کہ آپ کو ٹریلر کیسا لگا ساتھ ایک فلم کا آپ کتنی بے سفری سے انتظار کر رہے ہیں کمنٹ باکس کے جریعے ہمیں جرور بتائیں